یہ میں محمد اقبال کانت زلہ بارہ ملہ سے بیسے کے استاد ڈیپارٹمنٹ یا ویسکیشن میں کام کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کا پوچھا ہے کہ جو پاسی گورنمنٹ نے چینج کی ہے کہ بچوں کو جو اقزام ہے ان کا سیشن چینج کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ مارچ میں سکول آتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو نومبر کے انڈ میں اقزام لیتے تھے ایک لمبا گیپ اس سکول میں سکولنگ کرتا تھا اور ٹوکشن بھی ساتھ ساتھ اس کی ہوتی تھی اور جب وہ سپٹمبر میں اقزام میں اپیر ہوتا تو وہ منٹلی تیار ہوتا تھا اقزام کے لیے لیکن جب آپ یہی ڈیسیجن لے رہے ہو آج سپٹمبر میں اور ایک بچے سے آپ کہہ رہے ہو کہ مارچ میں اقزام دیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ جب مارچ میں اقزام ہوگا تو ریزلٹس ہمارے جو ہے وہ جون اور جلائی میں ہوں گے اور پھر جب نئی سکولنگ ہوگی وہ کب شروع ہوگی اور آتے آتے نومبر میں پھر آپ دیکھیں گے کیا موسم جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یقین ان جو ہے وہ بچے بھی بڑھے گا دیکھیں جونکہ اس وقت سیشن شروع ہو چکا تھا بچوں نے تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ اور کلاسز بھی بلکل مارچ سے ابھی تک تو چل رہے تھے چونکہ وہ تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں اکٹوبر یا نومبر میں اقزام دینا ہے جب اور اچانک اس سیشن کو چینج کیا گیا اس میں بچے جو ہے ذہنی تناہ میں آ چکے ہیں اور وہ آئیڈیال رہیں گے ان کے پاس کوئی پڑھنے کا کوئی ساؤدان نہیں رہے گا چونکہ برباری ہونے والی ہے اور برباری میں نہ تو وہ پرائیویٹ ٹیوشن جا سکتے ہیں نہ وہ سپورٹ جا سکتے ہیں جو اس کا جو ایڈیورس اپیکٹ پڑے گا وہ ڈریکلی بچوں پر پڑے گا کیونکہ بچے اس وقت اکٹوبر اور نومبر میں امتحانہ دینے کی تیاری کریں میرے نظر میں یہ اس سیشن کو ابھی نہیں بلکہ آئندہ مہارج میں اگر لے جاتا ہے تو بچے اسی طرح سے سکولنگ بھی ہو جاتی ہے اور ٹیوشننگ وغیر جو پرائیویٹ ٹیوشننگ وہ بھی اسی لحاظ سے ہو جاتی ہے اس میں بچے جو بالکل تیار ہوتے ہیں نیکسٹ سیشن میں اگر یہ لے جایا جاتا ہے تو وہ امپیکٹ کرے گا یہاں کی تعلیم پر یا بچوں ہوگا؟ بلکل اس سال تو بہت زیادہ ایفیکٹ ہو جائیں گے بچے کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس سال بچے اکٹوبر اور نومبر میں امتحانہ دینے کیلئے تیار ہیں اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا سیشن چینج ہوا ہے تو اس کا ایڈورس ایفیکٹ پڑے گا اور وہ بیکار رہیں گے تو جو مارچ اپریل میں بات کی جاتا ہے سکولنگ ہوتی وہ اسی لحاظ سے سٹارٹ ہوتی لیکن اس وقت آلریڈی نومبر سے ہماری نیو کلاسفیکیشن ہو چکی ہے نومبر ٹونٹی ون میں نیو کلاسفیکیشن شروع ہو چکی ہے اور نومبر ٹونٹی ٹو میں نئے سرے سے جو اگزامات لیے جاتے ہیں جب یہ اگزام مارچ اپریل میں لیے جائیں گے تو اسے بچے کا نقصان ہو جائے گا فائدے کے نقصان ہو جائے گا گورنمنٹ کو کیا بتائیں گے آپ گورنمنٹ سے ہماری اپیل یہی رہے گی کہ اگر آپ کو سیشن چینج کرنا ہے تو وہ آئندہ آپ سیشن چینج کریں یہ اگزامات جو ہیں آج کے نومبر نومبر میں لے جائیں یہ ایکچولی آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا میں نے اس پر ری ایکشن دیا ہے اور میں نے بڑا سٹرانگ بھی ری ایکشن کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ پالسی بنانے والوں نے یہاں کی ٹوپوگرافی یہاں کے موسمی حالات اور یہاں دوسرے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئی یہاں کے جو سسٹم ہے سیشن وہ اس کو تردیب بھی ہے آپ کو یاد ہونا چاہے کہ گورا محمد شاہ مرہوم جب چیپ انیس سے بنے تو اس وقت بھی یہاں پر سیشن چینج ہوا تردی کی کوچھ لیکن ایک سیشن چینج ہوا ہماری سیشن ہوا لیکن ایک دم جیسے ہی یہاں پر وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہٹا لے رہی اس دور میں کافی بڑا کرفیو کا سلسلہ بڑا دی تین چار منہیں کرفیو کا سلسلہ چلا اس کے بعد جب حالات نار ملائے تو پھر اس سیشن کو ڈیسیبر میں ملائے گیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اکتوبر کے بعد آپ کلاسفکیشن کر نہیں سکتے جو موسپی حالات ہیں تو اس میں آپ کا سیشن چلانا یہ تو پاسیبل نہیں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے ایکسپورٹس تھے پچھلے تیرے پچھلے ستر ساتھ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے اسی معاملات کو دیکھ کر ایک سیشن بنایا تھا اور اس کو آپ ریپڈلی آپ چینج کرنے جا رہے ہیں مارچ میں اگر آپ یہ نام دیں گے کہ اس سے ایک ہی سیشن تھراؤٹ انڈیا ہو جائے گا میرے خیال میں جذبات کی بنیاد پر اس طرح کے فیصل نہیں کیا جانے چاہے بلکہ میریٹ کی بنیاد پر اور میریٹ یہ ہے کہ یہاں کا موسم جو ہے وہ اکٹوبر سیشن کے لیے موضوع ہے اس کو مارچ میں لینی کی ضرور نہیں تھی ہم نے اپنا اس پر ریکشن دیا ہے پہلی دیکھیں جب آپ کا بچہ اکٹوبر میں آف ہوتا ہے اس کے بعد وہ مارچ تک یعنی اکٹوبر نومبر ڈیسمبر جنرل فریم مارچ اور پھر آپ کے پاس یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ مارچ میں آپ کا قسم موسم رہے گا تو پھر اپریل میں بھی کبھی کبھی یہاں برف ہوا کرتی ہے تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ چھ سات مہینے آپ کا بچہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے گا اور ان چھ سات مہینے وہ کیا کیا کریں گے کیسے وہ کوپ اپ کر پائے گا معاملات کو میری خیر میں یہ جفتت ہے سرکار سے میری اپیر ہوگی کہ وہ اس پر پھر سوچیں اور پھر کہوں گا کہ یہ جذبات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کو فائدہ کی لیے ہونا چاہے اور اگر آپ کو سیشن چینج کریں اس میں میریٹس ہوگی ہے اور اس کا ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیتا ہے سوسائیٹی میں سورسائیٹی میں ہے جو ہمارے ہیں انتیلیکچولز اور جو سٹیک ہورڈرز ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیتی ایسا نہیں ہوا یعنی یہ کس سے بات نہیں کی گئی مجھے تو نہیں لگا میں تو رپیزنٹر کیوں ہوں جو مو کشمی ٹیچرز فورم کو رپیزنٹر کیوں تو مجھ سے تو پھوچھا نہیں گیا لیکن میں نے پہلے ہی ریئیٹ کی گیا تھا اس پر کی یہ موضوع نہیں اور میں نے اپیر کی تھی کہ سرکار کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی دیسیجن کو